آپ میں سے پے تو نہیں نکلنے جا رہے ہیں نہیں ایسی کو بات نہیں ہے کوشش تو یہ ہے کہ دو دھڑوں میں نہ تقسیم ہوں اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ نہیں ہوئے گی تقسیم ابھی اللہ سنسٹیف چل رہے ہیں یہ وقت ابتائے گا کہ آگے بارے حال کے میں جو ابھی شام بھو پٹھے ہوتا ہوں ابھی جو بھی ہو جائے آپ امسائلنے کے ساتھ ابھی داد صاحب پورے ایک ذلہ رچیہ ہو رہا ہے اس میں ایک پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو اب ٹویٹ پڑھا ہے جو ٹویٹ اس وقت کافی وائرل بھی ہوئے وہ ایک کسی نے فیک اکاؤنٹ بنائے جس فیک اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوئے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ جو آپ کے بندے گئے ہیں اس طرف کیا ان کو بھی منانے کی کوشش کی جاری ہے ابھی تک نہیں اس وقت نہیں کی جاری ہماری طرف سے بھی جو گئے ہیں آخر ہماری پارٹی کے جو عودے دار ہیں اس میں میں نہیں حصہ کیونکہ میں نہ اپنی جماعت میں کسی بھی عودے پہ بیٹھا ہوں میں ایمینے ضرور ہوں بٹ ہماری جماعت کی لیڈرشپ جس طرح شجاہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں تارک بشیر چیما جنرل سیکٹری تھے اور باقی ہمارے عودے دار ہیں پارٹی کے اندر وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگلا رائے مل کیا آئے گا اس سارے کے اوپر جناب آپ کے سوال کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نوٹسز بھیجیں مجھے تو ڈر لگتا ہے ہمیں نوٹسز آ جائیں گے نہیں لیکن وہ جو عودے دارے پارٹی کیا وہ عودے بھی ان کے پاس رہیں گے یہ جماعت کی جب ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی گی اس کے اندر اب سارے اگلے فیصلے ہیں اور آج میں آپ ساروں سے بات کرنا چاہوں گا جو صبح خبر چلی کہ مجھے ہماری جماعت کی طرف سے لیڈر آف دا آپوزیشن کے لیے نومنیٹ کیا گیا ہے ہمارے پارلیمانی لیڈر چودری مونسلہی صاحب نے مجھے نومنیٹ کیا پروے صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر آ کے بیٹھی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوتا کہ جو منحرف پی ٹی آئے کے آرکین ہیں ان کے بیچ میں سے ایک لیڈر آف دا آپوزیشن وہ چننیں گے اور ابھی بھی وہ اسی پلان پر چل رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے کسی کو لیڈر آف دا آپوزیشن بنانا ہے اور ہماری جماعت اگر امیدوار نہ کھڑا کرے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے امپورٹڈ آپوزیشن کو منظور کر رہے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہماری جماعت نے مجھے ایز امیدوار کھڑا کی ہے اور نمبرز گیم کی جب بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئے کے کوئی بیس پچیس ہیں منعرف عراقین جو اس وقت آپوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش میں ہیں لیکن اس عوام نے اس ملک نے یہ دیکھا ہے کہ وہی ممبرز ہیں جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے رہے ہیں وہی ممبرز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات سارے تیہ کر لی ہیں کہ اگلا الیکشن ان میں سے کسی نے پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے کسی نے نون لیگ سے لڑنا ہے کسی نے ملانا فضل و رمان صاحب کی پارٹی سے لڑنا ہے اور اگر یہی آکے اپوزیشن بینچز پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر بیٹھیں گے تو ہماری ایک ڈمی حکومت ایک ربر سٹیپ گورنمنٹ بن جائے گی اس کے لیے ہم لوگ نکلیں انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے امپورٹڈ حکومت کا بھی بڑا مقابلہ کی ہے اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ اپوزیشن کا بھی مقابلہ ہم لوگوں نہیں کرنا ہے اگر کسی کے کوئی سوال ہیں تو وہ بے شاکر پوچھ سکتا ہے جیسے کہ آپ کو بتا کہ جو پاکستان پی ٹی آئی ہے ترکیہ انصاف ہے یہ تو سارے سطیفہ دے جکے ہیں بلکل آپ کو پھر دوسری کس جماعت کی ساتھ سپورٹ ہوگی دیکھیں ہماری اپوزیشن میں اس وقت دو جماعتیں ہیں ایک جی ڈی ہے اور ایک پی ایم ایل کیو ہے پی ٹی آئی نے اپنے استیفے دے دی ہیں اور اب ان کی استیفے منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک علیدہ بات ہے بٹ تیسری جو ایک قوت ہے وہ ہے جو پی ٹی آئی کے منرف عراقین ہے سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے اس کے بعد ہماری اور جی ڈی اے کی برابر ہے ہم بھی تین ممبر ہیں اپوزیشن میں جی ڈی اے بھی تین ممبر ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہ گئے اسی طرح ہماری پارٹی میں بھی جب یہ بات چل رہی تھی کہ فیصلہ ہونا ہے یا فیصلہ کب ہونا ہے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پانچ لوگوں کی جماعت ہے ان کو تین چار ہفتے مشاورت میں کیوں لگ رہے ہیں وہ ہمیں اس لیے لگ رہے تھے کیونکہ ہماری جماعت میں بھی اختلاف تھا دو ممبر تھے میں اور مونسلحی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رہنا ہے ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے اور دو ممبر تھے جو دوسری سائٹ پہ جانا چاہ رہے تھے اس وجہ سے ہماری جماعت میں بھی اختلاف ہوا جس کی آج یہ وجہ ہے کہ ہم پانچ ممبر تھے اس میں سے دو اس وقت گورنمنٹ بینچز میں بیٹھ گئے ہیں اور تین ہم آپوزیشن بینچز میں ہیں اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی میں ہوا ان کے چار ممبر تھے تین ان کے چلے گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ایک ان کے ممبر اس وقت آپوزیشن میں بیٹھے ہیں باقی جو میں ایک اور بات میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا چاہوں گا ساروں سے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات انشاءاللہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کرنی ہے کہ جو ہاؤس ٹریڈنگ ہم نے پچھلے دو مہینے کے اندر دیکھی ہے یہ نہ صرف پارٹیوں کے لیے مشکل ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنے گی اگر آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت دو چار ارب روپے استعمال کرے تو ہمارے ملک میں حکومت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے فلور کروسنگ کی اوپر ایک اصول ہونا چاہیے ایک قانون ہونا چاہیے کہ اگر کسی ممبر نے فلور کروسنگ کرنی ہے تو وہ اس جماعت سے استیفہ دے دوبارہ الیکشن لڑ کے آئے دوسرے پلیٹ فارم سے آئے دوسرے منڈیٹ سے آئے اور پھر آ کے جدر مرضی جانا چاہتا ہے جدر مرضی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے ڈالیں میری یہ جو میمبرز پی ٹی آئے کے منعرف ہوئے تھے ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تھا کہیں نہ کہیں امران خان زندہ باد کا نعرہ تو مارا ہوئے گا کہیں نہ کہیں امران خان یا پاکستان طریقہ انصاف کے نعرے تو مارے ہوئیں گے ووٹ لینے کے لیے مجھے اس بات کا علم ہے میں پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ سے نہیں لڑا میں صرف سیٹ ایجسٹمنٹ پہ ان کے ساتھ تھا لیکن میں پاکستان طریقہ انصاف کے این اے سکسٹی ایٹ میں جلسوں میں بھی گیا ان کے ساتھیوں کو جا کے مل کے میں نے ان سے ووٹ کے ریکویسٹ بھی کی تھی انہوں نے ووٹ ڈالا بھی مجھے اور میں اسی منڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں اگر ایک بندے نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے امران خان کے کہنے پہ تو اس ایک بندے کی بھی میں نے عزت رکھنی ہے اور اس کا ووٹ کا حق ادا کر کے دخانے ہے اس کو اور میرا یہی سوال ہے ان ایم این اے سے جو آج پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ جیتے ہوئے منعرف ہو کے اپوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے عوام کا منڈیٹ لیا تھا پی ٹی آئی کے کہنے پہ میں الیکٹیبلز کی سیاست سمجھتا ہوں ہم سارے الیکٹیبلز گنے جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اگر الیکٹیبلز اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ کو ہزار ووٹ پانچ ہزار ووٹ دس ہزار ووٹ کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی کا یا امران خان صاحب کا ووٹ پڑا تھا اس ووٹ کی عزت رکھتے ہوئے اس عوام کی عزت رکھتے ہوئے آپ ساروں کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ پہلے استیفے دیتے پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے آکے جس مرضی پارٹی کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ دیتے وہ علیہ دا بات تھی بہت جو طریقہ اس طفعہ اپنایا گیا ہے جو طریقہ پچھلے دو مہینے میں اپنایا گیا ہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا شرمناک کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک واضح میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ آپ دو چار عرب روپے خرچ کرو پاکستان میں تو حکومت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ میں مونے صلیح صاحب پرویس صاحب ہم کھڑے تھے مران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اور میرا لیڈر آف دا آپوزیشن کے لیے نومنٹ ہونا صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ربر سٹیپ حکومت بنے ہم نہیں چاہتے کہ وہی لوگ جو پیپلز پارٹی سے اگلا الیکشن لڑیں گے جو نون لیگ سے اگلا الیکشن لڑیں گے وہ بیٹھ کے آپوزیشن میں تقریریں کریں کیونکہ وہ حقیقی اوپوزیشن نہیں ہے ان کی اندر سے جو ڈورے مل رہی ہیں وہ ساروں کو پتہ کس کس جماعت سے مل رہی ہیں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کے کریں گے پہلے صرف ایک امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کر رہے تھے اب ایک انشاءاللہ امپورٹڈ اوپوزیشن کا بھی مقابلہ کر کے دخائیں گے موسیقی